موسیقی 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 اور سیمن جو ہے اچھی کمپنی کا آپ یوز کریں جیسا کہ میں اب اس وقت جو اپنے فارم پر یوز کر رہا ہوں کولمبیا کا سیمن یوز کر رہا ہوں اور اسٹریلین سیمن یوز کر رہا ہوں اور سینٹر لینک کمپنی کا سیمن یوز کر رہا ہوں موسیقی کچھ نئے فارما نظرات بچارے ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی گائے میں ہم نے کون سا سیمن رکھوانا ہے وہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی اچھا سیمن رکھ دیں برہمن کا اب یہ ڈاکٹر کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے والے سیمن رکھ کر پندرہ ہزار روپے وصول کر کر چلا جاتا ہے اس لیے ہمیں آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ سیمن بیگ اپنے رکھیں اور کمپنی سے سیمن پرچیز کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنی گائے میں کون سا سیمن رکھوائے ہیں موسیقی آپ کا جو سیمن بیگ ہے اس میں آپ نے ہر ہفتے گیس پوری کرانی ہے کیونکہ اگر گیس پوری ہوگی تو سیمن ہی زندہ رہے گا اگر اس میں گیس پوری نہیں ہوگی تو سیمن کبھی بھی زندہ نہیں رہے گا اور اس کی نوٹلٹری ختم ہو جائے گی اور گائیں کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوگی پھر کیونکہ سیمن ڈیڈ ہو چکا ہوگا جو فارمر برہمن کی بریڈنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ان کو برہمن کا سیمن نہیں من رہا ہمارے پاس سیمن بیگ بھی آپ کو مل جائیں گے اور برہمن کا سیمن بھی مل جائے گا لیکن وہ آپ کو ہمارے فارم سے آ کے لینا ہوگا اور اب میں آپ سے ایک اور تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آدھے گھنٹے کے بعد جب گائیں ڈیلیور ہو جائے تو دس گولیاں ڈیسپرین کی پانی میں حل کر کر پلا دیں مزید آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو اے ڈی منرل تھری کا انجیکشن مارکٹ سے ملتا ہے وہ پچیس سیسی لگائیں اور بچے کو پانچ سیسی لگائیں اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس کے سامنے توری اور خوشک ونڈا اس کے سامنے لگا دیں تاکہ وہ کھالے اور اس کو تھلکہ سا نیم گرم پانی پلائیں اور اس میں نمک ملاوہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پانی وانی پی لے اور جب وہ بیٹھے گی تو جیر مکمل طور پر دھائی تین گھنٹے کے اندر انشاءاللہ وہ باہر نکال دے گی اس کو جیر پھینکنے میں سہولت ہوگی دوسرے دن آپ انجیکشن بیوٹالیکس دو سیسی لگائیں بچے کو اور تیسرے دن ایک سیسی آئیوومک انجیکشن بچے کو لگائیں اس طرح سے یہ گائیں کا پروٹوکول دلیوری کے ٹائم کا پورا ہو جائے گا پھر آپ ایسا کریں کہ اٹھتیس دن گائیں کو دلیوری ہو چکی ہو اس وقت میں ڈیلما ویٹال پچیس سیسی گائیں کو لگائیں تاکہ اس کی اوبریوں کو طاقت مل سکیں اور اگلے وارے کے لیے آسانی پیدا ہو جب وہ وارے میں آ جائے گائیں میوکس خارج کریں تو آپ اس وارے پر ڈاکٹر کو بلوا کر ایک ٹیوب ملتی ہے میٹری کیور وہ ٹیوب اس میں رکھوائیں اور اس کے ساتھ پی پی ایس ایل ایک انجیکشن آتا ہے وہ لگائیں اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جب آپ پی پی ایس ایل ای انجیکشن لگوا لیں تو اس کے بعد بیس دن کے بعد گائیں آپ کی ہیٹ میں آئے گی وہ اگلا وارہ آپ نے اس کا گائیں کا نس کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ گائیں کا نیوکس بلکل کلیر ہے یا نہیں ہے اگر کلیر ہوگا تو اس سے اگلے جب وارے پر گائیں آئے تو آپ اس میں سیمن انسٹیمنیشن کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کا سیمن کی اور آپ کے پیسے کی بھی بچت ہو سکے ہم تمام فارمر حضرات کو اور شوکن حضرات کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں آکے ہمارے فارم کا وزٹ کریں اگر ان کو ہمارے فارم کا کوئی بھی جانور پسند آتا ہے تو ہم خدمت کے لئے حاضر ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہر نیا آنے والا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تاکہ ہر نیا آہ겠 Sakin تاکہ ہر نیا آہی تاکہ ہر نیا آہ occupational ام لاکب ہر نیا آہی موسیقی